آج میں ابھی اس وقت پولیس ٹیشن ہمائن نگر میں ہوں میرا آنے کا من مقصد یہ ہے کہ نقیب ملت بیرسٹر رسول الدین عویسی صاحب کا انسٹریکشن کی طرف سے میں یہاں آیا ہوں اور ایک ایف ایر بک کرانے کے لیے آیا ہوں یہ ایف ایر ایک ایسے انسان کے اوپر میں بک کر رہا ہوں جو نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر کے اندر اسلام کے تعلق سے جو انہیں بات کیا ہے وہ تمام اسلام کے اور مسلمان لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومحترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہین اسلام اکٹیو پر ہے ناظرین اکرام یہ جو بدبخت کو آپ حضرات تصویر میں دیکھ رہے ہیں دراصل اس گستاخ نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکدس میں گستاخی کی ہے جیہا ناظرین اس بدبخت کے خلاف اب آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرشتر اسود دین ویسی بھی میدان میں آ چکے ہیں اور انہوں نے اس بدبخت کے خلاف فیار درج کروائی ہے جیہا ناظرین اکرام حضربات کے نامفلی کے امیلے میراج حسین صاحب نے اس کے خلاف فیار درج کروا کر ہے جو بیان دیا ہے وہ آپ حضرات کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے لہذا اس کو بغور سماعت فرمائیں آج میں ابھی اس وقت پولیس ٹیشن ہمائن نگر میں ہوں میرا آنے کا مین مقصد یہ ہے کہ نقیب ملت بیرشتر اسود الدین ویسی صاحب کا انسٹرکشن کی طرف سے میں یہاں آیا ہوں اور ایک ایف ایر بک کرانے کے لیے آیا ہوں یہ ایف ایر ایک ایسے انسان کے اوپر میں بک کرا رہا ہوں جو نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا بھر کے اندر اسلام کے تعلق سے جو انہیں بات کیا ہے وہ تمام اسلام کے اور مسلمان لوگوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچایا ہے اس کا نام ہے مانگر نرسنگ آنند جس کے اوپر ہم نے ابھی ایف ایر بک کرایا ہے ایف ایر نمبر ہے 66 2021 یہ ہے اور سیکشن اس کو لگائے گئے ہیں 153A 295A IPC کے تحت ہم ہمانگر پولیس ٹیشن کے اندر بک کرایا ہے یہ جو مانگر نرسنگ آنہ شریفاستو ہے انہیں انسلٹ کیا ہے اسلام کی اور اس کا مین پرپس ہے سول پرپس یہ ہے تو میں پریس کانسل آف انڈیا سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ ایسے پرپس کے لیے آپ پریس کلب اگر ایسے لوگوں کو دیں گے تو کس طریقے کی بات ہے تو ہم اس پر برابر نہ صرف احتجاج کر کے لانا اور اس کو سزا دلانا ضروری ہے چونکہ انہیں کرمنل ہیں اور اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ انہیں ریلیجیس کو ٹیچ کر سکے یا ہمارے کو بتا سکے یہ وہی نرسنگ آنند ہے جو ایک مندر کے اندر ایک مسلمان بچہ پانی پینے کو گیا تھا جس کو گیارہ مارس دوہزار اکیس کو مارا گیا اس کو پیٹا گیا اسی مندر کا یہ صدر ہے اور اس کا اور بھی دوسرے جو ایکٹیوٹیز ہے انہیں چیف جو دیوی مندر ایٹ داسنا ہے اسی کا یہی مندر کے اندر وہ بچے کو مارا گیا تھا اور انہیں اکھیل بھارتی سند پریسط کا ذمہ دار ہے اور ہندو تا آرگنائزیشن کا مین ہیڈ ہے تو اس کے لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ جب سے یہ بی جے پی حکومت میں آئی ہے ہندوستان کے اندر ان کا مقصد یہ ہے کہ فرقہ پرس چیز کو آگے دینا آگے بڑھاوا دینا ہم اس کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے میں پھر ایک مرتبہ کمیشنر پولیس صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر غستاخی کرے گا اس کو بحیثیت مسلمان ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے نہ ہندوستان کا مسلمان برداشت کر سکتا ہے نہ پوری دنیا کا مسلمان برداشت کر سکتا ہے ہمارا مذہب ہمیشہ پیس سکاتا ہے ہم دوسروں کے مذہب کو کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتے ٹھیس نہیں پہنچاتے ہیں تو میں پھر ایک مرتبہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جل سے جل اس کے اوپر ایکشن لی فاز نہیں استعمال کرنا چاہئے یہی ہماری پارٹی کے جانب سے ہمارا مطالبہ ہے میرے ساتھ میں نامپلی اسمبلی کانسٹنسی کے تمام کارپیٹرز اور ہمارے نمائندہ کارپیٹرز سابقہ کارپیٹر کوپشن ممبر منجلس اتحاد المسلمین کے چاہنے والے موجود ہیں تو میں درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ عوام سے کہ یہ جو حرکتیں کی ہیں اس کے اوپر منجلس اتحاد المسلمین خانونی کاروائی کر رہی ہے آپ کا بھی شکریہ پرنٹ میڈیا کا الیکٹرونک میڈیا کا آپ نے جو سن کے یہاں پر آیا ہے اور یہ بات کو ہم نے جو ریجسٹرٹ کرایا ہے وہ آپ کے ذریعے سے عوام تک یہ میسج پہنچیں گا بہت بہت شکریہ اس خبر کے مطالق آپ کی کہہ رہے ہیں ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بلیکان پر کلک کر کے آل پر کلک کریں جزاکم اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ